پاکستان میں سنگرام چڑھا ہے تو گازہ میں کوہرام مچا ہوا ہے اسرائیل کے رکشہ منتری کا دعویٰ ہے کہ حماس کا نمبر دو نیتا یا حسن بار کسی بھی وقت ڈھیر کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے یا حسن بار کی تلاش میں اسرائیل کی سینہ نے خان یونیس شہر کو ملوے میں تبدیل کر دیا ہے سوچئے کس طرح سے اسرائیل کے رکشہ منتری کی یہ دھمکی یہاں پہ سامنے آئی لیکن اس بیچ اسرائیل کی مشکلیں کم ہونے کا کسی بھی قیمت پر نام نہیں لے رہی دراصل ہزبولہ لڑاکوں نے حملے میں دنیا کے ٹاپ ڈیفنس سسٹم میں سے ایک آئرن ڈوم کو دھوس کرنے کا بڑا دعویٰ کیا سات اکٹوبر کی صبح بھی حماس نے آئرن ڈوم کو چکمہ دے دیا تھا اسرائیل کو پڑا جھٹکا لگا ہے نیتن یاہو کا گرور ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اسرائیل جسے حماس اور ہزبولہ کے خلاف سب سے بڑی دیوار کہتا ہے اس کو نصراللہ کے لڑاکوں نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیا ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ایک جھٹکے میں پھوڑ دیا ہے نصراللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کے دو سسٹم تباہ کر دیئے ایک آئرن ڈوم کی قیمت سو ملین ڈالر ہے ہندوستان کی کرنسی میں بات کریں تو قریب آٹھ سو کروڑ مطلب ہزبولہ نے ایک جھٹکے میں اسرائیل کے سولہ سو کروڑ روپے تباہ کر دیئے ہزبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اتری اسرائیل کے قبری میں اس کی بمباری نے بڑی تباہی مچائی یہی پر آئرن ڈوم سسٹم تیناب تھا یہ بات پشتمی میڈیا بھی بتا رہا ہے اور اس کی چرچہ امریکہ میں بھی ہو رہی ہے لیکن اسرائیل نے اس پر پوری طرح سے چپی سادھ رکھی ہے ہم آس کے روکٹ کو روکنے والا آئرن ڈوم اس وقت سنکٹ میں ہے ہر حملے کا مو توڑ جواب دینے کی دھمکی دینے والے نیتن یاہو نے آئرن ڈوم پر ہوئے حملے پر اب تک کچھ نہیں بولا ہے حالانکہ یہ تو تیہ ہے کہ اس حملے نے اسرائیل کی ٹینکشن بڑھا دیئے کیونکہ یہی وہ سرکچہ کوج ہے جس کے بلبوتے اسرائیل اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اس کی سیما میں آنے والے روکٹ اور میزائل کو اسرائیل اپنے اسی میزائل ڈیفنس سسٹم سے مار گراتا ہے سات اکتوبر کو بھی جب حماس نے قریب پانچ ہزار روکٹ سے حملہ کیا تو آئرن ڈوم نے بڑی تعداد میں روکٹ مار کر آئے تھے حزباللہ جانتا ہے کہ روکٹ اسرائیل پر بے اثر ثابت ہوتے ہیں اس لیے اب اس نے انٹی ٹینک میزائلوں کا سہارہ لیا ہے وہ توپ سے بھی گولہ باری کر رہا ہے حزباللہ لگاتار اسرائیل کے لیے سردرد بنا ہوا ہے پہلے بھی اس نے انٹی ٹینک میزائل سسٹم سے اسرائیل کے مرکاوہ ٹینک کو نشانہ بنائے اور اب اس کے نشانے پر آئرن ڈوم سسٹم آ گیا ہے اس سے پہلے جب جب فلسطینی سنگٹھن حماس نے روکٹ سے حملہ کیا ہے آئرن ڈوم کا سکسس ریٹ 95% سے اوپر رہا ہے یعنی ہر 100 روکٹ حملوں کے بعد جب آئرن ڈوم کی میزائل فائر کی گئے تو اس نے 90 سے زیادہ روکٹ کو آسمان میں ہی روک دیا اسی وجہ سے اس ائر ڈیفنس سسٹم کو لے کر دنیا میں مانگ بڑھنے لگی یہ زیلنسکی کی ڈیمانڈ لسٹ میں بھی آ گیا آئرن ڈوم چار کلومیٹر سے لے کر ستر کلومیٹر دور سے ہو رہے حملوں کو روک سکتا ہے یہ میزائل کو بھی روک سکتا ہے یہ روکٹ کے حملے بھی روک سکتا ہے اور توپ کے گولوں کو بھی روک سکتا ہے اسرائیل کی یہ حالت دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ان حملوں کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم فیلد ثابت ہوا ہے اور استعمال کرنے پر بہت مہنگا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایک لاکھ روکے کی قیمت والے روکٹ یا توپ کے گولے کو روکنے کے لیے اس سے دو میزائل فائر کی جاتی ہے جن کی قیمت رینج کے حساب سے ستر لاکھ سے ایک کروڑ روپے ہو سکتی ہے یعنی ایک روکٹ جس کی قیمت ایک لاکھ روپے بھی نہیں اس کو روکنے کے لیے اس ہتھیار کی اتنی بڑی قیمت حیران کرتی ہے اب خود آئرن ڈوم پر حملے نے بتا دیا ہے کہ نیتن یاہو کا کوئی ڈیفنس سسٹم پختہ نہیں ہے دنیا کے سب سے بہترین ائر ڈیفنس سسٹم مانے جانے والے آئرن ڈوم پر اٹاک کے خبر میں اسرائیل کو چار سو چالیس وولٹ کا کرنٹ لگا دیا ہے یہ نیتن یاہو کے لیے بھی بہت بڑا جھٹکا ہے لیکن سوال ہے کہ اب نیتن یاہو ان حملوں کا جواب کیسے دیں گے اس بلہ کے دھماکے کے بعد دو لوگ بہت زیادہ ٹینچن میں ہیں گازہ اور اسرائیل کی بیچ چل رہے یدھ نے پورے پشم ایشیا کو تیسرے وشری یدھ کے اپی سینٹر میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے دو طاقتیں سب سے زیادہ فکر میں ڈوبی ہوئیں ہیں پہلے ہیں اسرائیل کے پردہان منطری بینیامن نیتن یاہو اور دوسرے ہیں امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن دونوں کی ٹینچن کا میٹر لگاتا ریڈ لائن کو پار کرتا جا رہا ہے اس تصویر کو لے کر خوف بہت زیادہ ہے ہماس سے ڈھائی مہینے سے جاری جنگ اور ہزباللہ کے بڑھتے حملوں کے بیچ امریکہ کے رکشہ منطری لائیڈ آسٹین اسرائیل پہنچ گئے یہاں انہوں نے ایک بار پھر دوہر آیا کہ اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں حالکہ انہوں نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا کہ اگر ہزباللہ کی طرف سے حملے تیز ہوئے تب بھی وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے موسیقی 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 موسیقی